ہریانہ ویدان سبا کے ریٹائرڈ ایڈیشنل سیکریٹری اور پنچہ ویدان سبا کی ایڈوائزر رہے رام نارائن یادف کا کہنا ہے کہ ہریانہ ویدان سبا میں دو سیٹے خالی ہونے کے بعد اب روچک ستی بنے گی جس کا نظارہ آنے والے سطروں میں دیکھنے کو ملے گا سم ویدان ویششگیر رام نارائن یادف نے ایمچون پرائیم سے خاص بات چیت کی اور کہا کہ اٹھاسے سدسے ویدان سبا میں اب بہومت کے لیے چوالی سدسیوں کی ضرورت ہوگی ساتھی انہوں نے کہا کہ موجودہ ویدائی کوکوٹ سے سزا ہونے پر اس کے سدس ستا رد کی جائے گی کال کا ویدان سبا کے نرواجیت ویدائی پردیف چودری کے سدس ستا حرینا ویدان سبا نے رد کر دیئے کئی قانونی سوال کھڑے ہو گئے ہیں اسی لیے ہم بھی جانکاری لے رہے ہیں قانونی ویششگیر سے اس وقت ہمارے پاس سمیدھان ویششگیر جو رام نارائن یادف میں وہ موجود ہیں ایڈیشنل سیکٹری ریٹائر ہوئے ہیں حرینا ویدان سبا سے اور اس کے علاوہ ایڈوائزر کے روپ میں پنجاب ویدان سبا میں انہوں نے اپنی سہمائی دیئے یہ بات چیت کریں گے یادو صاحب اگر دیکھا جائے پردیف چودری کے معاملے میں اس میں اب کانونی پرابدھان ان کے پاس کیا ہے یہ کانونی پرابدھان تو ان کو ہائر کوٹ میں اپیل کرنی پڑے گی اور اپیل کے ساتھ ان کو اس ٹے کے لیے آرڈر اپلائی کرنا پڑے گا پھر وہاں پر انہوں نے سیکشن ایٹ کی ون ٹو تھری اینڈ فور چاروں کو لیتے ہوئے یہ انٹرپریٹ کرانے کی کوشش کریں گے کہ لیلی تھومس کے دبل بینچ کا دو ججوں کے بینچ کا آرڈر کیا ہے اور کے پھر وہاں کرن کے کیس میں پانچ ججوں کا کانسٹیٹوشن بینچ کا ججمنٹ کیا ہے کیونکہ آج جو اگر کوئی کنڈیشن اورڈروں میں نہیں ہے لور کوٹ کی تو جو ویدہان سوا نے اسٹیپ لیا ہے سیٹ ویکٹ کرانے کا وہ ٹھیک ہے لیکن اس کی آگے جو اپیل میں انٹرپریٹیسن دینی ہوگی وہ ان ساری چیزوں کو لینی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اگر اسٹے نہیں ملتا اور اسٹے سے پہلے الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیتا ہے الیکشن کرانے کی تو ایک نیا اسٹیپ ان کو لینے کے لیے یہ پیدا ہو جائے گا دو سال سے ادھک سجائے آفتہ جو ہندوستان کی اگر بات کی جائے ایسے کئی معاملے آپ کے سنگیان میں ہوں گے کچھ کا ذکر کریے دیکھیں ہندوستان میں قریب نو یا دس ٹوٹل کیسز ہوئے ہیں دو ہزار تیرے کے بھائی دو ہزار تیرے سے پہلے تو ان کو چھوٹ تھی اسی بیس کے اوپر لیلی کیس میں اس کو الٹا وائس کیا تھا لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایک ون آرٹیکل ون نائنٹی ون میں تو اس کو آٹھ چار کو اسی ایکٹ جو ون نائنٹین ایٹی نائن کے تحت بنایا گیا تھا اس کو ٹھیک گلت مان لیا اور اسی ایکٹ کے تحت جو باقی ایک دو تین میں پراؤدھان رہ گئے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا ان کے بارے میں نہ پرباکران کو اس کیس میں کچھ کہا گیا آرٹیکل چودے کے تحت جب انہوں نے کنسیڈر کیا تھا اور نہ ہی آرٹیکل ون نائنٹی ون کے تحت جب لیلی کیس میں کیا گیا اس کے بارے میں جکر ہے تو ایک یہ نئی استیتھی پیدا کھڑی ہو جائی ہریانہ کی اگر بات کی جائے ہریانہ میں کیا کوئی ایسا ایکزامپل ہے اور دوسرا سوال اسی کے ساتھ پوچھوں گا ہریانہ کے اندر کیونکہ دو سیٹے رکھت ہوگی ایک تو ابھے چوٹالہ جو انہوں کے بدھائک تھے انہوں نے استیفہ دیا اور دوسرا اب کالکاولی تو اگر ویدان سوا میں چرچہ کی جائے تو اٹھاسی بدھائک رہ گئے تو ان کا بہمت کا جب بھی کوئی پرستاب آئے گا کوئی مددہ آئے گا تو اس کا برگی کرن کیسے ہوگا ہریانہ میں تو یہ کیس ڈس والیفیکیشن کا ریپریزنٹیٹس او پوی پیل سیکس میں کنوکشن کا پہلا کیس ہے ڈس والیفیکیشن کے ڈیفیکشن لوگ تو کافے ہوئے ہیں پہلے جہاں تک میجورٹی کی ہاؤس میں سوال بات ہے اسٹینٹ کی بات ہے وہ اس ٹائم ایٹی ایٹ ہیں ایٹی ایٹ میں ایک میمبر پریجائیڈ ہوگا کہیں گے چاہے سپیکر صاحب کریں ڈپٹی سپیکر صاحب کریں یا کوئی چیئرمن کریں اب فورٹی فور کی میجورٹی کی لیے فورٹی فور میمبر بھی جو اٹھ ہوگی اور ایک چیز ہیٹ پہ ہوں گے تو یہ بھی اسٹیٹی ہوگی سپیکر صاحب کریں